اسلام علیکم اسلام علیکم ہم نے بلینڈنگ اوپشنز ڈسکس کی تھی اور ساتھ کچھ اگزیمپلز بھی ہم نے دیکھی تھی جس سے آپ کو بلینڈنگ اوپشنز کا آئیڈیا ہو گیا کہ اسے کس طرح سے یوز کرنا ہے اور اس کا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے اسی طرح سے آج ہم ایک اور اگزیمپل کچھ بلینڈنگ اوپشنز کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے لئے میں یہاں سے ایمیجز جو ہیں اپنے وہ ڈریک کر لاتا ہوں یہ دو ڈوکومنٹس یہاں سے میں ایڈ کر لوں گا یہ بھی ایک ڈوکومنٹ ہے اور ایک اور یہ ڈوکومنٹ میں یہاں سے ایڈ کر لاتا ہوں آپ اسے ٹرانس فرم یہاں سے کر سکتے ہیں اچھا اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اوپر والی لیئر سے یہ جو سگنیچر کی سٹیمپ ہے اسے میں کوپی کر کے نیچے والے ڈوکومنٹ میں پیسٹ کر دوں یا وہاں یوز کر سکوں تو اس کے لئے میں پہلے پین ٹول سے اسے سیلیکٹ کر لوں گا صرف اتنا حصہ جو ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں صرف اتنا حصہ ہی ہم سیلیکٹ کریں گے اس سے تو اب ہم نے یہ پین ٹول سے جتنا حصہ ہمیں ریکوائر ہے اس کا پاتھ بنا لی گئے اب ہم اسے کنٹرول انٹر سے اس کی سیلیکشن جو ہے وہ کریٹ کر لیں گے تو یہ ہماری سیلیکشن بن گئی ہے اب ہم کنٹرول جے سے اسے نیو لیئر میں کنورٹ کر لیں گے یہ دیکھیں نیو لیئر ہماری بن گئی ہے اتنی سیلیکشن کی تو ہم پچھلی لیئر جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں صرف اتنا حصہ ہی چاہیے اب یہ دیکھیں اسے ہم اس ڈوکومنٹ میں کس طرح اچھے طریقے سے پیسٹ کر سکتے ہیں اس میں ہماری بلینڈنگ اوپشن کام آنے والی ہے آپ دیکھئے گا یہاں سے میں بلینڈنگ اوپشن میں گیا ہوں اور اب دیکھئے گا دو لیئرز آگئیں دس لیئر اور انڈرلینگ لیئر تو اب یہ جو ہماری پاس اوپر والی لیئر ہے یعنی دس لیئر جو سیلیکٹڈ ہے اس کے میں وائٹ پکسلز جو ہیں وہ ہائیڈ کرنے لگ جاؤں گے یعنی جو بھی اس لیئر میں وائٹ پکسلز ہیں یا لائٹ پکسلز ہیں وہ ہائیڈ ہو جائیں تو یہ دیکھیں آپ تو یہ دیکھیں ریموف تو ہو رہے ہیں ہائیڈ تو ہو رہے ہیں لیکن بہت ہارڈلی ہائیڈ ہو رہے ہیں تو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا آلٹ سے آپ اسے دو عصوں میں کر لیں اور اب آپ اسے سوفٹلی جو ہے یہ دیکھیں ہائیڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ اپنی مرضی سے اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ میرا خیال ہے ٹھیک لگ رہے اسے تو آپ دیکھیں اسے آپ موو بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ آپ کے سامنے بلینڈنگ اوپشن کی مدد سے دیکھیں کتنا پرفیکٹلی اور سموتھلی ہم نے اپنا جو سگنیچر ہے وہ اس کے اوپر پیسٹ کر دیا تو یہ ہم نے بلینڈنگ موڈ کی مدد سے اسے یہاں پر پیسٹ کر دیا اسی لیے میں آپ کو پہلے بھی لاس سیشن میں بتایا تھا کہ بہت امپورٹنٹ یہ اوپشن ہے ہماری بلینڈنگ کی اس پر زیادہ سے زیادہ پیکٹیس کریں یہ ہم بلینڈنگ موڈ کے تھرو اکثر بہت زیادہ امپورٹنٹ کام لے سکتے ہیں تو اسے سموتھلی اور ایکورٹلی پرفوم کرنے کے لیے ہماری کمانڈ ہونا بہت ضروری ہے بلینڈنگ اوپشن پر جب تک آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی آپ اسے ایکورٹلی پرفوم نہیں کر سکیں گے تو یہ جو بھی ہم نے اس کی سگنیچر کی جو بیگراؤنڈ ابھی ریموف کی ہے یعنی جو پیکزلز ہم نے ہائیڈ کر دیئے تھے وہ ہم بلینڈنگ اوپشنز کے تھرو ہی اسے ایکورٹلی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کسی ٹول سے آپ اتنا پرفیکٹلی اور سموتھلی اس کی بیگراؤنڈ کو ریموف یا ہائیڈ نہیں کر سکتے امید ہے کہ اب آپ کو بلینڈنگ اوپشنز کی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو چکا ہوگا اگلے سیشن میں ملتے ہیں اللہ حافظ